اچھا بڑھ سب آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تابش آج میں جو ہیں وہ آپ کے لکھے ہوئے اور آپ کے بولے ہوئے جو ڈائلوگز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لکس میں لکس میں تو کیا باقی ایسا ہوتا ہے تابش ایک بڑا اچھا انسان ہے اور ماشاءاللہ اس کی ٹائمنگ بہت اچھی ہے تابش کا ہیومر ایلمنٹ بھی بڑا اچھا ہے تابش کی دیکھیں تابش کی کامیابی بھی جو ہے آپ کو ریالائز کرنا چاہیے ہمارے 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 کامیڈی جو ہے نا ہمیشہ سے سٹرانگ رہی ہے چاہے آپ وہ پنجابی کامیڈی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کراچی کی کامیڈی اٹھا کے دیکھ لیں ہماری واقعی جو سٹرنٹ ہے وہ ہمارے ہیومر اور ہمارے جو ریالیٹی کے قریب ہم لوگ کامیڈی کرتے ہیں that's why I think ہمارے جو کامیڈینز ہیں one of the biggest names آپ ہمارے سابیشیا میں بھی دیکھ لیں تابش کا ایک اتنا اچھا جو میں نے ہیومر element دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اوپر bounce کرتا ہے کہ لوگوں کی response سے وہ اپنی کامیڈی نکالتا ہے اور اس نے ہمیشہ سے جس طرح میں بھی ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ شو سے پہلے میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جن میں تیرے ساتھ ایک جوگ کرنے لگوں میں جوگ نہیں بتاتا مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ میں تیرے پر کرنے لگوں تو that's my biggest form of compliment کہ بھائی آپ اگر کسی پر جوگ کر رہے ہیں تو یہ ایک form of appreciation ہی ہے ورنہ ہزار لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہو پھر اس پر کوئی جوگ کرنے کی کوئی مدد ضرورت بھی نہیں بنتی لیکن اگر میں ایک time effort نکال رہا ہوں کہ آپ کے اوپر جوگ کر رہا ہوں so yes it's a big form of compliment تو تابش نے مجھے کہتے تھا کہ میں آپ کے ساتھ کروں میں کہاں کر تو یہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں آپ جب تابش کی شو میں گئے تھے اور وہ پھر اپنا جو ایک مشہور زمانہ جو ہوا کہ جی آپ یہ شو ہوسٹ کریں تابش نے کہا جی وہ تابش کا ایڈیا تھا میرا نہیں تھا وہ پہلے سے plan تھا یا موقع بھی آپ نے تابش نے مجھے کہا تھا کہ اہم بھائی ہوں کرتے ہیں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بھی مزاک مزاک میں کیا وہ میرے خیال ایک دن میں اتنا بڑا کہ آگے وہ خبریں بھی چل گئی تو اس نے کہا یار یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گئے تو میں کہاں کر لیتے ہیں تو وہ لگا کہ میں واقعی آگئے ہوں اور یہ سارے کچھ نہیں مگر وہ ہم لوگ نے اسی وقت on the spot ہی تھا اور وہ تابش کا ایڈیا ہی تھا اور آپ کے دوستوں کی اور فیملی کے آئے ہوں گے اچانک یہ کیا ہو گیا یار مہرہ تو میں نے تابش کو ایک بات بہت کہا تھا تو تیری حرکت مگر کہتا ہے میں کہاں مجھے اس کے بعد ریلائز ہو کترے بندے تو اس سے نفرت کرتے ہیں سارے مجھے کہاں یا شکر ہے یار میں کہتا ہے ہاں کہتا ہے مجھے بھی کچھ اس طرح کہا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے نہیں 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 آپ تو ہیں ہی بہت اچھے میں کہاں ہاں یہ یہ ہمارے معاشرے میں تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی خوشی سے زیادہ اس کی اس کی سیڈنس زیادہ انجوائی کرتے ہیں تو اللہ خیر کرے مگر وہ بڑا اچھا کام کر رہا اور ماشاءاللہ مارننگ شوز پاکستان میں تقریباً ایک ہی طرز کے چلتے رہتے ہیں اور زیادہ تر خواتین کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کومیڈین مارننگ شو ہوسٹ کر سکتا ہے یا وہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کریں گے بھی تو زیادہ چلے گا نہیں مارننگ والا سلوٹ جو ہوتا ہے وہ ہے ہی عورتوں کے لیے بنا ہوتا ہے دیکھیں ایک بندہ آفس چلا جاتے ہیں بچے سکول چلے جاتے ہیں گھر میں خواتین کا وہ سلوٹ ہے اس کے اندر مارننگ شو والی جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ خواتین کے ایشوز کو خواتین زیادہ بہتر سمجھتی ہیں اور ندہ اگر آپ دیکھیں یا کوئی بھی مارننگ شو آپ ہوسٹ دیکھ لیں بڑا ہارڈ اور بڑا یہ ڈیڈیکیٹڈ کام ہوتا ہے جتنا آپ نے آرڈینس کو انگیج رکھنا ہے اور اگر آپ نے آٹھ دس سال پندرہ سال نکال لی ہیں ٹیلیویجن پر کچھ تو ہے جو آپ کر رہے ہیں ابھی تک تو مرد کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے حالانکہ ایک ٹائم پہ فادمستع بھی کرتے تھے مگر یہ میرے خیال ہی عورتوں کا ہی ٹیمپرمنٹ ہے یہ سلوٹ ہی عورتوں ملا ہے جیسے نا لیٹ نائٹ سلوٹ میں آپ کو کوئی عورت نہیں نظر آئے گی وہ مردوں کا سلوٹ ہے کیوں رات نوں اسیب ہے کہ ٹینشن بندہ اٹھ کے بچارہ بیٹھے آئے تو وہ سلوٹ ہی مرد ہوگا سو آئی ٹینک یہ چیزیں مطلب یہ مارکٹنگ کو بھی یہ چیزوں کی بڑی کلیریٹی ہے کہ اچھا یہ سلوٹ ہے ہی ان کا تو اس لئے عورتیں زیادہ بہتر کریں گی بیٹے کی جب پیدایش ہوئی تھی لندن میں تو کچھ مشکلات آپ نے کوئی شیئر کی تھی میں اگر آپ ڈیٹیل میں بتانا چاہیں مشکلات یہی ہوتی ہیں کہ وہاں وہاں دیکھیں وہاں یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ جو ہزبنڈ ہوتا ہے اس کو انکریج کرتے ہیں کہ برث کی جو ٹریننگ ہوتی ہے کس طرح آپ نے اپنی وائف کو سپورٹ کرنا ہے میں نے آلماسٹ ٹو ویکس کی میری کلاسز تھی ہیں جو ہماری کپل کلاسز ہوتی ہیں آپ کو پرپیر کرتے ہیں منٹلی طور پر کہ جب آپ کا آپ کی اولاد ہوگی کس طرح آپ کی رسپونسیبیلیٹیز ہیں کیا کیا اپنی چیزیں دیکھنی ہے کس طرح ہولڈ کرنا ہے اس کو یہ سارے چیزیں آپ کو بتاتے ہیں میں اور فاطمہ ہی تھے وہاں اور وہ بڑا ایک ہمارے لئے بڑا نیو ایکسپیرینس بھی تھا اور کہہ لیں کہ ٹاف ایکسپیرینس بھی تھا بیکوز یہاں تو ہوتا ہے کہ جی میرا ایک دوستہ اس کا بیٹا ہوا ہے تو خیر سے دوپیر تک وہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا چل کر رہا تھا شامنو یہ پتہ لگے پتر ہو گیا تو یہ جو عورتوں کا کام ہے اور عورتوں نے کر دیا تو یہاں ایک وہ بڑے ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جی سارے ہیں آپ کے دوستیار وغیرہ خاندان آپ کو سپورٹ کر رہا ہے وہاں تو کوئی سین ہی نہیں تھا وہاں تو آپ نے جو کرنا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے مگر میرا خیال ہے کہ پھر وہ آپ پھر وہ آپ کے لئے مومنٹ بھی اتنا کلیر ہوتا ہے کہ آپ کو ساری زندگی وہ یاد رہتا ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو کس چیز سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنی اولاد کو اس دنیا میں آتے ہوئے دیکھا ہے اور بیٹے کے نام بھی ازان اس لیے تھا بکرز پہلی چیز ہی ازان جس کے کان میں دی تھی تو اس لیے ہم نے نام بھی ہوئی رکھا تھا تو ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرنس ہوتا ہے بس آپ کو لگتا ہے ایسی اویننس باکستان میں ہونے چاہیے ہونی چاہیے بیشتہ میرے خیال ہے ہر مرد کو یہ چیز فیس کرنی چاہیے بکرز یہ آپ کو ایک خوفناک ایکسپیرنس بھی ہے کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ عورت کس چیز سے گزرتی ہے اور ایک طرح واقعی اللہ تعالی نے اتنی خوبصورتی اس چیز میں بنائی ہوئی ہے کہ عورت کو توڑ کے پھر سے بناتا ہے بڑا ایک حمد والا کام ہے آپ کو آپ کو قدر آجت اپنی ماں بہن کی تو میرے خیال ہے یہ ہر مرد کو یہ چیز چلیں فیس نہیں اٹلیس لرن کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور اپنی بیگم کو اس پورے ٹائم کے اندر جتنی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کی صرف سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہ چیز بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے وہاں اپنی بیگم کو سپورٹ کرنا ہے وہ جو ایک بات تاوش نے آپ کی شوہ میں بتائی تھی ایک کروڑوں پر مانگنے والی آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا سین ہے کہ کسی نے اس طرح فضول سے پیسہ مانگ لیا ہوں ہاں نہیں ملتا کہ ایک کروڑ نہیں مانگیا ابھی تک کتنے مانگیا ہے میکسیم پوڈکاسٹ ایسا دیکھیں اس طرح تو کسی نے اتنے زیادہ نہیں مانگیا مگر ہماری پوڈکاسٹ ہے تو ہم لوگ ای تنگ میرا خیال ہے کسی نے دس لاکھ مانگی تھے بس دس لاکھ ہی مانگیا ابھی تک تو میں نے ان کو کہا میں جی کل آپ کو فون کر کے بتاتا ہوں وہ کل اچھ تک نہ آئی مگر ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتا ہوں جب آپ کسی کا ٹائم لے تو آپ کو میں الحمدللہ بہت سے دوست ہوتے ہیں جو فری آکے بیٹھ جاتے ہیں ان کا پیار ہے مگر اگر کوئی میرے سے پیسے مانگتا ہے تو میں دیتا ہے ضرور مجھے ہوتا ہے کہ ہاں یار اگر مانگ رہے ہیں آپ کو باس چودری کو آپ سب کو پتہ لگ گئے کہ میں نے پیسے دی ہیں وہ کلپ بھی ہماری آؤٹ ہو گئی ہے جب آپ پیسے کمانے ہیں ایک پلیٹ فارم سے تو اگر آپ شیئر کر رہے ہیں اللہ کہلے سے ہم اس طرح کمانے شروع ہوں جس طرح آپ کمانے ہیں الحمدللہ میں اوپن نہیں بتا رہا ہوں لوگ جو ہیں نا رون رون کرتے ہیں میرے رونے کا عادت نہیں میں الحمدللہ بہت اچھے پیسے کمانے ہیں تو بال لگوا لیں آپ پھر دوسری شادی کر لیں آپ نا 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 وہ سوالی بہت نہیں ہوتا بھائی میں نے گھر بھی جانا واپس آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح اس چیز کی اجازت نہیں اس چیز کی اجازت ہے چلیں آپ کر رہے ہیں پھر ہم بھی دیکھیں گا میرے کندے میں دھوک چلانے پہ تسیہ ہیں بھائی دیکھیں میں اگر آپ آپ جیسے پیسے کمانے شروع کر دوں تو چلیں میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا میں نے صرف پورٹ دارسنگ کے بات کیا آپ تو اوبرالل ماشاءاللہ اچھے کماتے ہیں